ڈلی بی جے پی ادھیاکش منوستیواری نے ڈلی کی اناج منڈی میں ہوئے اگنی خاند کو لے کر عام آدمی پاٹی کو ذمہ دار بتایا منوستیواری نے کہا کہ ڈلی کی اناج منڈی میں کل جہاں آگ لگی تھی اسی بلڈنگ کا مالک ریحان آم آدمی پاٹی کا کارے کرتا ہے اگر وقت رہتے ہیں معاملے کی جانچ ہوتی تو یہ بھائیانک حاصل نہیں ہوتا انہوں نے سی ایم کے جیوال پر بھی سیدھے طور پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ حادثہ ہونے کے بعد ڈلی سرکار ایکشن میں آتی ہے دراصل ڈلی کی اناج منڈی اس تھے تھے ایک فیکٹری میں رویوار صبح جو آگ لگی اس نے ترتالیس لوگوں کی جان لے لی آگ میں مارے گئے وہ لوگ اور وہ سبھی مزدور تھے جس وقت فیکٹری میں آگ لگی اس وقت فیکٹری کے گیٹ کو باہر سے بند کر رکھا تھا اندر مزدور باہر آنے کے لیے گوہار لگا رہے تھے لیکن ساری لوگوں کی مدد سے گیٹ توڑ کر کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا لیکن وہیں ترتالیس لوگ اس دھوئے کے خوبار کی چپیٹ میں آنے سے ان کی موت ہوئی آگ کی وجہ دراصل شارٹ سرکٹ تھی اس بیلڈنگ میں کسی بھی طرح کے سرکشہ نیامکو کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا چوتھے فلور پہ آگ لگی ہے اور چوتھے فلور پہ جو کار یہ ہو رہا تھا وہ ایلیگل کار ایلیگل جو بھی کام ہو رہا تھا ایلیگل کام ہو رہا تھا اب سوال اٹھتا تھا کہ اس فلور کا تعلہ باہر سے بند کیوں تھا اکباروں میں آج ریپورٹ ہے اس فلور کا جو مالک ہے جو گھر کا مالک ہے اس کا نام ہے ریحان اور ریحان کی پہچان آم آدمی پاٹی کے کاریکرتہ کے روپ میں ہوئی ہے اس چھتر کی کاؤنسلر بھی آم آدمی پاٹی کی ہے وہاں کے ایملے بھی آم آدمی پاٹی کے ہیں جانکاری جو آ رہی ہے کہ ان کے سرکشن میں ہی یہ کام چل رہا تھا موسیقی موسیقی